اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچن کی دو ایسی مشینز دکھاؤں گی جو میری نظر میں ہر کچن میں ہونی چاہیے ہیں اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے یا بڑی ہے کچن کا کام جو ہے وہ تو آپ کو پتہ سارا دن ہی چلتا رہتا ہے تو یہ دو چھوٹی چھوٹی ایسی مشینز ہیں جس سے آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ فٹا فٹ ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان دونوں مشینز کا ریویو دوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے یہ دونوں مشینز میں نے اپنے پیسوں سے خرید دی ہیں اور مجھے کافی یہ فائدہ مند لگی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلی جو مشین میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہے یہ چھوٹا سا منی چوپر ہے میرے پاس وی ایم ایف کمپنی کا ہے یہ بہت ساری اور کمپنیز میں بھی آتا ہے فسلر کا بھی مل جائے گا آپ کو سلٹ کا بھی مل جائے گا تو مجھے یہ کمپنی پسند ہے اس وجہ سے میں نے یہ والا لے لیا تقریباً سبھی جو کمپنیز کے ہیں ان کا اسی طرح سے ملتا جلتا ہے ڈیزائن ہوتا ہے کہ اس طرح لڈ کے اندر اس کے یوں چھوٹی سے کرسی کے ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہے اور اس طرح اس کے بلیڈ ہوتے ہیں اور آپ نے جو بھی سبزی یا اپنے پھل یا نٹس وغیرہ جو بھی چوپ کرنے ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے آپ ارام سے ہاتھ کے ساتھ چوپ کرسکتے ہیں بلیڈز اس کے کافی شارپ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ کی انگلی نہ کٹ جائے اس کو سبزیاں نکالتے ہوئے یا اس کو فٹ کرتے ہوئے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ صرف سبزیاں ہی چوپ نہیں کرسکتے آپ اس کے ساتھ فروٹس چوپ کرلیں یا نٹس وغیرہ بھی چوپ کرسکتے ہیں لیکن میں زیادہ استعمال کرتی ہوں پیاز چوپ کرنے کے لیے یہ ایسے اوملیٹ آپ نے بنانا ہے تو ایک پیاز ڈالیں ہریمچ ڈالیں اور تھوڑی سی گرین انین ڈالیں اور جلدی سے دو منٹ میں یہ چوپ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ الگ الگ پیاز کو چوپ کرو اتنا لمبا چوڑا کام کرو تو یہ اس مشین سے فٹا فٹ سے کام ہو جاتا ہے اچھا سیلڈ آپ اس کے ساتھ بہت طرح کے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ بہت باری چوپنگ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو باری باری ساری سبزیاں جو ہیں وہ چوپ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اور تھوڑی سی ساتھ ٹپس بھی بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے چوپنگ کرنی ہے اچھا جیسے آپ نے فرض کریں کہ آپ نے ہری مرچ چوپ کرنی ہے تو آپ نے پوری سابت مرچ اس کے اندر نہیں ڈالنی ایک بڑی مرچ جو ہے اس کے آپ دو ٹکڑے کر لیں یا تین ٹکڑے کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پوری سابت مرچ ڈال دیں گے تو بعض افعہ مرچ ہے وہ بلیڈ کے اندر پھنس جاتی ہے تو اس کو آپ کو وہ رسی کو پل کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر دو حصے کر لیں گے تو آپ کا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا اور مرچ جو ہے وہ بہت اچھی فائن چاپ ہوگی اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹماتر چاپ کرنا ہے تو ٹماتر کے اندر کافی سارا پانی ہوتا ہے وہ جو بیج اور اس کا جو پلپ سا ہوتا ہے تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ٹماتر بلکل فائن چاپ ہو تو پھر آپ وہ پلپ نکال دیں اندر سے اور پھر ٹماتر کو چاپ کریں تو ٹماتر بڑا اچھا سا چاپ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو چٹنی بنانی ہے جیسے ہم ٹماتر کی اور دھنیا پدینہ ڈال کے جو چٹنی بناتے ہیں تو پھر وہ آپ بیج اس کے اندر ہی رہنے دیں تو بڑی اچھی سی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی سی ایم اسی طرح کھیرا بھی اگر بہت زیادہ پانی والا ہے اس کے اندر جیسے بیج جو ہے وہ کافی نرم ہو چکے ہیں تو پھر آپ کا کھیرا جو ہے وہ بہت فائن چاپ نہیں ہوگا اگر آپ بیج نکال کے چاپ کرتے ہیں آپ کے گھر میں اور آپ نے زیادہ اوملیٹ بنانا ہے یا بھجیا بنانا ہے آپ نے آلو کی تو اس کے لئے بھی پیاز بڑے اچھے سے آپ اس کے اندر چاپ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ ثابت پیاز اس کے اندر ڈال کے چاپ کرنے کی کوشش نہ کریں ایک پیاز کے آپ چار حصے کر لیں تو تھوڑا سا کام جب وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لئے اور مشین کے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ بلیڈ جو ہیں وہ پھر جلدی آپ کے خراب نہیں ہوں گے اچھا جب آپ سیلڈ بنائیں میرے خیال میں سیلڈ کا ذائقہ جو ہے نا وہ ویجیٹیبلز کی کٹنگ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے اگر آپ سلائس کر کے کٹیں تو آپ کو اور طرح کا ٹیسٹ آئے گا اور ٹیسٹ تو خیر ایک ہی رہتا ہے لیکن آپ کو وہ کھانے میں زیادہ مزا آتا ہے نا اگر بہت باریک اور فائن کٹا ہو تو میں جب بھی سیلڈ بنا ہوں زیادہ کونٹیٹی میں تو میں ہمیشہ اس مشین کے ساتھ ہی بناتی ہوں جیسے آپ نے گاجر باریک باریک کاٹ لی اس کے اندر چاپ کر لی اور تھوڑی سی بند کو بھی آپ چاپ کر کے ڈال لیں کیپسکم بھی اچھی لگتی ہے سیلڈ کے اندر جو لال والی ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ ٹوماتر اور کھیرہ جو ہے وہ بھی چاپ کر کے ڈال لیں تو بہت باریک اور اچھا سیلڈ بن جاتا ہے ویسے اگر آپ سیلڈ کے اندر آپ کہیں کہ آپ گاجر کاٹ کے ڈالیں تو وہ کھانے میں اتنی مزے کی نہیں لگتی اور خاص طور پر اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو پھر یہ مشین آپ کے بہت کام آئے گی کیونکہ سیلڈ اگر باریک کٹا ہوگا تو آپ کے لیے کھانا آسان ہوگا اس کے علاوہ جیسے جب ہم شامی کباب بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیاز دھنیا پودینہ ہری مرچیں یہ ساری چاپ کر کے ڈالنے پڑتی ہیں تو اس مشین سے آپ کا کام جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا وہی کام جو آپ نے آدھے گھنٹے میں کرنا ہے وہ آپ کا پانچ سے دس منٹ کے اندر ہو جائے گا میرے گھر میں زیادہ یہ مشین یوز ہوتی ہے ایک تو سلاد بنانے کے لیے دوسرا اوملیٹ کے لیے کیونکہ اوملیٹ میں میں ڈالتی ہوں کافی ساری پیاز اور ہری مرچیں مغیرہ اور تیسرا میں اس کو استعمال کرتی ہوں چٹنیاں بنانے کے لیے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اسی مشین کے ساتھ تین چار قسم کی چٹنیاں بنانا سکھاؤں گی کیونکہ اگر سادہ بھی کوئی کھانا بنا ہو دال یا سبزی بغیرہ بھی بنی ہو اگر ساتھ میں چٹنی مزدار سی بنی ہو تو سب گھر والے خوشوں کے کھانا کھا لیتے ہیں اچھا آپ میں اس مشین کو صاف کرنے کا بتا دیتی ہوں کہ اس کا یہ جو بول ہے یہ تو آرام سے آپ اس کو ہاتھ سے دھو سکتے ہیں بلیڈ بھی اس کا آرام سے دھول جائے گا اور یہ ڈش واشر سیف بھی ہیں دونوں چیزیں لیکن جو اس کا لیڈ ہے جہاں پہ رسی لگی دی ہے وہاں پہ آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی نہ چلا جائے تو اس وجہ سے اس کی لیڈ جو ہے وہ آپ کو ہاتھ سے دھونی پڑے گی لیکن جو بلیڈ اور جو اس کا جو باول ہے وہ آپ مشین میں بھی اس کو دھو سکتے ہیں آرام سے تو یہ تھی پہلی مشین جو میری نظر میں بہت اچھی ہے اور آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اگر تو آپ یورپ میں رہتے ہیں پھر تو آپ کو آرام سے آپ کو کسی بھی مارکٹ میں یہ مل جائے گی جو الیکٹرونکس کی مارکٹ ہوتی ہے یا آپ اس کو ایمازون پہ بھی خرید سکتے ہیں آن لائن اگر آپ پاکستان میں ہیں تو میں نے چیک کیا تھا کہ دراز.pk پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گی اور میرا خیال اگر آپ اپنے کوئی جو لوکل مارکٹس ہیں آپ کی وہاں سے بھی آپ پتا کریں تو یہ مشین آپ کو آرام سے مل جائے گی چاہے میں نے یہ مشین خریدی تھی نوش ولوگز کے کہنے پہ ایک چینل ہے نوش ولوگز کے نام سے بہت سارے لوگوں کو تو شاید پتا بھی ہوگا وہ اپنے تقریباً ہر ویڈیو میں اس کو یوز کرتی ہیں اور ہر بار کہتی تھی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے یہ آپ کو لینی چاہیے اور ان کے کہنے پہ میں نے یہ مشین خریدی تھی اور واقعی ہی اس مشین کا بہت فائدہ ہے روز مرہ استعمال کے لئے تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی مشین آپ چاہتے ہیں جس سے چھوٹے چھوٹے کام آپ کے ہو جائیں تو یہ مشین جو ہے یہ آپ ضرور خریدیں دوسری جو مشین میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہے یہ سٹیب مکسر یہ بھی آپ کی بہت یوز ہونے والی مشین ہے میرے پاس تقریباً بارہ سال سے ہے یہ والا مکسر اور میرا خیال ہے کہ میں روز ہی تقریباً اس کو یوز کرتی ہوں اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا ہے بلینڈنگ کا تو اس کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بیبی ہے اس کے لئے آپ بیبی فوڈ بنا رہے ہیں جیسے آپ نے گاجر بوائل کی ہے اس کو آپ نے میش کر کے کھلانی ہے تو اس کو یہ سٹیب مکسر کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں تو آپ کے پاس بلکل فائن پیسٹ آ جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے تھوڑا سا ملک شیک بنانا ہے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے یا میں اس کو زیادہ استعمال کرتی ہوں کہ کئی بار اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم کھانا بنا رہے ہیں تو جب مسالہ بنا لیا ہے آپ نے پیاز، ادرک لسن اور ٹماٹر کا تو پیاز اس کے اندر ٹھیک طریقے سے میش نہیں ہوتے گلتے نہیں ہیں صحیح طرح سے تو جب آپ سالن بنا لیں تو وہ بعد میں پیاز ایسے گریوی کے اندر نظر آتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے تو اگر آپ کو لگے کہ پیاز نہیں گل رہے تو جب آپ مسالہ بنا لیں پھر اس سٹیب مکسر کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے اس مسالے کو بلنڈ کر لیں تو آپ کی بہت اچھی اور فائن سے گریوی بن جائے گی تو میں زیادہ اس کام کے لئے استعمال کرتی ہوں یا پھر یہ ہے کہ جیسے اگر آپ نے صرف ایک گلاس ملک شیک بنانا ہے یا آپ نے لسی بنانی ہے تھوڑی سی تو اس کے لئے بھی یہ کافی ہینڈی چیز ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ جب ہم میٹھا بناتے ہیں کوئی جیسے کھیر ہے چاولوں کی یا گاجر کی کھیر ہے تو اس کے اندر بھی چاول کا دانا جو ہے وہ نظر آتا ہے بہت زیادہ پکانے کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا چاول کا دانا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی میں ایسے کرتی ہوں کہ جیسے کھیر جو ہے جب آپ کو لگے کہ 70% 80% بن گئی ہے تو ایک دفعہ یہ سٹیب مکسر کے ساتھ اچھی طرح سے سارا جو مکسچر ہے اس کو بلینڈ کر لیں تو آپ کی کھیر جو ہے وہ بہت اچھی اور فائن بنتی ہے اور اس کو پھر آپ کو بہت زیادہ دیر بھی پکانا نہیں پڑتا میں جب چاول کی کھیر بناتی ہوں تو میں دودھ کو الگ سے بوائل کر کے تو چاول جو ہوتے ہیں ان کو الیدہ سے اوبال کے پھر اس بلینڈر کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کر کے اس کی پیسٹ کر لیتی ہوں اور پھر اس کو دودھ میں ڈال کے پکاتی ہوں تو چاول جو ہیں وہ کھیر کے اندر اس کا دانا جو ہے وہ نہیں نظر آتا بڑی اچھی سی اور مزے کی کھیر بنتی ہے اس طرح سے اچھا اس کے علاوہ گرمیوں میں بعض دفعہ بڑا دل کرتا ہے اچھے سے ڈرنکس پینے کا تو اس کے لیے بھی یہ سٹیب مکسر جو یہ بہت کام آتا ہے ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ لسی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے ایک بلکہ ڈرنک میں آپ کو ابھی بتا بھی دیتی ہوں کہ آپ ایک کیلہ لے لیں اچھی طرح سے پکا ہوا اور اس کے اندر آپ ایک گلاس فریش اورنج جوز ڈالنے اور اس کو اس مکسر کے ساتھ اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں تو آپ کا بہت مزے کا ایک ڈرنک بن جائے گا اس کے اندر کوئی سویٹنر بھی آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیلہ جو ہے وہ ویسے ہی بہت میٹھا ہوتا ہے مالٹے کا جوس اگر تھوڑا سا کھٹا ہو تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے اسی کے اندر اگر آپ دو تین سٹرابریز ڈال دیں تو وہ بھی بہت مزے کا ڈرنک بن جاتا ہے اچھا اب میں آپ کو پور کر کے دکھاتی ہوں گلاس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ بہت اچھے طریقے سے کیلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بلینڈ ہو چکا ہے اچھا کیلہ تو خیر ہوتا ہی نرم ہے وہ تو آرام سے بلینڈ ہوئی جائے گا اس کے ساتھ آپ مینگو کا ملکشیک بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی ایسا ہارڈ پھل یوز کر رہے ہیں جیسے سیب ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا بلینڈر جائے وہ زیادہ دیر چلانا پڑے گا لیکن اس سے بھی اچھے طریقے سے سیب جو ہے وہ اس کے اندر بلینڈ ہو جائے گا اچھا اس سٹیب مکسر کو یوز کرنے کے لئے آپ کو ایک جگ بھی ساتھ میں چاہیے ہوگا تو بہت سارے ایسے سٹیب مکسر آتے ہیں جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا جگ میں ملتا ہے جس کے اندر آپ جو بھی چیز آپ نے بلینڈ کرنی ہے وہ ڈال کے بلینڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایک الگ سے کوئی سا بھی جگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کام کے لئے میرے پاس جو سٹیب مکسر ہے اس کے ساتھ جگ نہیں تھا یہ ایسے ہی تھی تو میں نے پھر الگ سے ایک جگ لے لیا جو میں نے صرف اس کام کے لئے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی چیز میں نے بلینڈ کرنی ہے اس کے اندر ڈال کے تو اس مشین کے ساتھ میں بلینڈ کر لیتی ہوں اچھا اب اس مشین کو صاف کرنے کے لئے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جس جگ کے اندر آپ چیز کو بلینڈ کرتے ہیں اسی کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں تھوڑا سا ڈش واشنگ لکوڈ ڈالیں اور ایک بار اس مشین کو چلا دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بلیڈز جو ہیں وہ اندر تک صاف ہو جائیں گے اور پھر بس آپ اس کو صاف پانی کے ساتھ رنس کر لیں اگر آپ اس کو اس طرح صاف نہیں کرنا چاہتے اس کو ویسے ہی سوپ کے ساتھ صاف کر رہے ہیں سپنج کے ساتھ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بلیڈ کے اندر بعض دفعہ جیسے اگر آپ نے ملک شیک بنایا ہے تو تھوڑا سا پلپ لگا رہ جائے گا یا اگر آپ نے پیاز وغیرہ بلینڈ کیے تو وہ مسالہ تھوڑا سا لگا رہ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح جگ کے اندر پانی ڈال کے تو پھر آپ اس کو مشین کو چلا دیں ایک دفعہ تو بلیڈ جو ہیں وہ اندر تک اچھی طرح سے صاف ہو جائیں گے اچھا یہ مشین یورپ میں تو میرا خیال ہے آپ کو آرام سے کسی بھی مارکٹ سے الیکٹرونکس کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے مل جائے گی اگر نہیں آپ کو مل رہی تو میں دونوں مشین کے لنکس جو ہیں ایمازون کے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ وہاں سے جا کے آرام سے خرید سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنی لوکل مارکٹ ضرور چیک کر لیں اب تو پاکستان میں بھی ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ چیزیں ملنے لگ گئی ہیں کہ خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہر چیز وہاں پہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ کو لوکل مارکٹ سے نہیں مل رہی تو پھر آپ آن لائن چیک کر لیں میں نے دراز پہ چیک کی تھی دراز.pk پہ وہاں پہ آپ کو آرام سے مل جائے گی اس کے علاوہ اور بھی آپ گوگل میں آپ ڈال کے چیک کر لیا کریں کوئی بھی چیز اپنے گر اس طرح سے لینی ہو کہ جیسے سٹیب مکسر آن لائن پاکستان اس طرح کر کے آپ لکھیں گے تو کافی ساری ویب سرٹس کھل جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس پرائس میں کیا چیز کہاں سے مل رہی ہے تو یہ تو تھی دونوں مشینز جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے کچن میں لازمی ہونی چاہیے آپ کا کام جو ہے آسان کرنے کے لیے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ دونوں مشینز ہیں تو مجھے کومنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کن چیزوں کے لیے یہ دونوں مشینز یوز کرتے ہیں میں آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں چیزوں کے لیے